سر کوئسٹن ہے اللہ تعالیٰ کا ظہور قیامت کے روز کس شیط میں ہوگا کیونکہ نور تو نظر نہیں آتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ظہور کس شیط میں ہوگا دراصل ریلیجیس ویڈ اتنی مختصر نہیں ہوتی جتنی آپ مساجد میں دیکھتے ہو یا مقاطب میں دیکھتے ہو ریلیجیس ویڈ اتنی مختصر نہیں ہوتی سکھوں کا جائدہ لینے ہوتا ہے it depends on your curiosity بس ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے میڈیکل وہ اسے اپنے پروفیشن سے گائنی کی توسط سے دیکھ کر حران ہو ایک فیزیسٹ اپنے تصور سے مگر جو ایک جنرل سٹوڈنٹ ہوتا ہے خدا کو اپنے توسط سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو تمام علوم سے تھوڑی تھوڑی آگئی لے رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑے شاکنگ سے کچھ چیزیں شاکنگ سے اطلاع بن کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن میں حکیم میں جو بڑی انتہائی خوبصورت آیات ہے بلکہ میں اس کو کبھی صرف اس کی لذت کے لیے پڑتا ہوں کہ وَأَشْرَ قَتِلْ أَرْدُ بَيْنُورِ رَبِّهَا کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی قیامت کہتے ہیں تو جو یہ لفظ بھی تھوڑی سے استعمال کی نہیں وَأَشْرَ قَتِلْ أَرْدُ بَيْنُورِ رَبِّهَا کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی حالانکہ اس کے لئے ایک تھوڑی سی سختی بھی موجود ہے کہ لَمَنَ الْمُلْكُ الْيَعُمْ وَلِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ کہ دوسری طرح جب وہ قیامت کا دن کی وہ وضاحت کہتا ہے کہ جب ہم آئیں گے تو وہ کہے گا کہ کون ہے اس سے کونسا بادشاہ کونسا چنگیز خان کونسا جارج بوش کونسا اوبامہ یہ سارے پتہ نہیں بچارے کس مسکینی کے حال میں انگر ساتھ تو وہ کہے گا کہ اب بتاؤنا لَمَنَ الْمُلْكُ الْيَعُمْ بتاؤ تو صحیح آج ملک کس کا ہے وَلِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ اللہ ہی کو تو ہے میرا ہی تو ہے میں واحد و کاحار جو ہوں تو بہت سارے آسپیکس بہت سارے ڈیفرنٹ لوگوں میں گر رہے ہیں مگر جو وعدہ فرمایا ہے کہ ساکھ سیمی کھولی جائے اللہ اس وقت اپنی ساکھ کھولے گا خاندین و ادھرات بڑا ڈفیکلٹ ہے کہ آپ چیزوں کو اسی طرح بیان کریں جس طرح ادھرات دیکھو نا ابھی کہا کہ احادیث نہ ہو نا تو آپ اگر کہو جی خدا اپنی ساکھ کھولے گا یعنی اپنی پنگلی کھولے گا وہ قیامت کے دن وہ نظر آئے گی اور صرف اہل ایمان اسے پہچانے گا تو وہ جو پہلے آیت ہے وہ رول کرتی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بَنُورِ رَبِّهَا کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے دوسرا خطاب ہم کو نہیں ہے اہل ایمان کو اسلام کو نہیں ہے کیونکہ ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مملک اللہمہ مالک الملک ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مملکت اسی کی ہے بادشاہت اسی کی ہے زمین اسی کی ہے آسمان اسی کی ہے تو اس آیت کا اطلاق پھر مسلمانوں پہ نہیں ہوتا تو زیادہ زیادہ ہم تو یہی کہ میں بے شک اللہ اپ ہی کہا ہے ہم تو شروع سے اقرار کرتے ہیں چلے کہ آپ ہی کہا ہے ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جو ہمارے لیے آیت ہے کیا ساکھ کھولی جائے گی اور ساکھ کا مظاہرہ اس طرح ہوگا وَأَشْرَقَّتِ الْأَرْضُ بَنُورِ رَبِّهَا کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی مگر شاید اس وقت بھی آنکھوں پہ ہجاب ہو دیکھو یہ زمین پہ دو جانور ہیں زمین پہ دو جانور ہیں ایک مرنہ ہے ایک کتا ہے ایک ہی انفرا رد تیز ہے ایک ہی الٹرا والد تیز ہے وہ جو الٹرا والد تیز ہے آپ نے دیکھو مرک میں پیلا سا نسان ہوتا ہے اس کو ملائکہ نظر آ جاتے ہیں اور کتے کو انفرا رد تیز ہے اس کو شیطان نظر آ جاتا ہے تو اگر ایک ہی زمین پہ دو جانوروں کو دو الادا الادا مخلوق نظر آتی ہے تو قیامت کے دن بھی اہلِ ایمان میں اور دوسروں میں فرق تو ہوگا نا ایک اپنے ایمان کے نور سے ساکھے پروردگار دیکھیں گے اور دوسرے بولی اللہ اللہ پناہ ساکھے پروردگا